اسلام علیکم میں ہوں اسد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد علی ٹی وی دوستو آج آپ کے لیے ریڈ می نائن سی کا کمپلیٹ رویو لے کر حاضر ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی انبوکسنگ ویڈیو پہلے ہم دے چکے ہیں اپنے چینل پر اور یہ فون کیسا ہے بالکل آپ کو گائیڈ کروں گا اس فون کو میں پچھلے کئی دنوں سے خود پرسنلی استعمال کر رہا ہوں آپ کو بتانے کے لیے کہ کیا یہ فون آپ کی ڈیلی کی ضروریات پوری کرے گا یا نہیں کرے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی جو پرائس ہے وہ سولہ ہزار چھ سو ننانوے روپیہ ہے اور اگر آپ بات کریں اس ویرینٹ کی ریم اور انٹرنل سٹوریج کی تو جیہاں جناب دو جی بی ریم اور تھرڈی ٹو جی بی روم کے ساتھ یہ فون آپ کو آفر کیا جا رہا ہے یعنی دو بتیس میں آپ کو یہ ملے گا اور میں نے اس میں ہلکی پھلکی جو ہے وہ گیمنگ بھی کھیلی ہے یعنی گیمز بھی ٹرائی کی ہیں جیسے پب جی ہے سبوے سرفرز ہیں تو کسی بھی گیم نے مجھے مایوس نہیں کیا اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جناب اس فون کی جو بیٹری ہے وہ بڑی کمال کی ہے کہ فائیو تھوزن ایمی ایچ کی بیٹری جو ہے اس موبائل میں آپ کو ملے گی تو آج کے ریویو کا مقصد یہی ہے کہ کیا یہ سولہ ہزار چھ سو ننانوے روپے کو جسٹیفائی کرتا ہے یا نہیں کرتا اس بات کو ہی ہم ثابت کریں گے اور اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کیمرہ کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی کر کے دکھائیں گے اور کیمرہ ٹیسٹ کے لیے میں نے کچھ فوٹوز لی ہیں وہ بلکل اس ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو دکھائی جائیں گے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس میں گیمنگ کے لیے جی تھرٹی فائیو چپ یوز کی گئی ہے جو کہ اچھی ایک ایوریج درجے کی گیمنگ چپ ہے جو کہ آپ کو لو بجٹ میں کافی اچھی پروفارمس کہلیں کے دکھاتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں اس کے ڈسپلی کی تو ڈسپلی کی کوالٹی بھی یار کوئی بری نہیں ہے اور اگر آپ بات کریں اس کے ڈیزائن کی تو ڈیزائن بھی مجھے اس کا کافی زیادہ پسند آیا ہے اور یہ آپ دیکھیں سنسیٹ اورنج کلر ہے میرے پاس اور سنسیٹ اورنج کچھ ایسا نظر آئے گا اور ایک اور آپ کو مزے کی یار چیز بتاؤں اتنے پیسوں میں اگر آپ کو فنگر پرنٹ سینسر یعنی یار سولہ سترہ ہزار کی ریج میں اگر آپ کو فنگر پرنٹ سینسر بھی دے دے تو کیا ہی بات ہے تو بلکل اس میں فنگر پرنٹ سینسر بھی انکلوڈ کیا گیا ہے اور اس کا فنگر پرنٹ سینسر بھی کافی اچھے سے کام کر رہا ہے اس کی پرائیس ویلیو کی حساب سے اور اگر آپ بات کریں اس کے کیامراز کی تو اس میں تین کیامراز آپ کو بیک سائٹ پر ملیں گے اور ایک کیامرہ آپ کو فرنٹ سائٹ پر ملے گا اور اگر آپ بات کریں پرائمری کیامرہ کی تو اس میں 13 میگا پکسل کا آپ کو پرائمری کیامرہ ملتا ہے اور اگر آپ سکینڈری کیامرہ کی بات کریں تو اس میں 2 میگا پکسل کا ایک کیامرہ اور اس کے بعد جو تیسرا کیمرہ ہے وہ بھی ٹو میگا پکسلز کا ہی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ فرنٹ کیمرہ کی بات کریں تو فائیو میگا پکسلز کا آپ کو اس میں فرنٹ کیمرہ بھی آفر کیا گیا ہے اور میں نے فوٹوز کا ریزلٹ دیکھا تو فوٹوز کا ریزلٹ مجھے کافی زیادہ بہتر لگا ہے اور وہ میں ریزلٹ بھی آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ اس کے جو فرنٹ اور بیک کیمرہ کا ریزلٹ ہے وہ کیسا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو مزید اس کی چیزیں بتا دوں کہ اس کی جو ہینڈ ہیلڈ فیل ہے وہ کافی زیادہ مجھے پسند آئی ہے یعنی 16,699 میں ایک اچھا فون اچھے ڈیزائن کے ساتھ اور اس میں ایک ہی مجھے ڈرابیک نظر آیا ہے اس فون میں اس کی پرائس کے حساب سے کہ اس میں مایکرو یو ایس بی جو ہے وہ دی گئی ہے اور یو ایس بی ٹائپ سی نہیں انکلوڈ کی گئی لیکن خیر اگر آپ پیسوں کو بھی دیکھیں تو پیسوں میں آپ اگر مایکرو یو ایس بی بھی ایجسٹ کر لیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اگر مایکرو یو ایس بی کی بجائے یو ایس بی ٹائپ سی دے دی جاتی تو کافی زیادہ کمال ہو جانا تھا اور گیمنگ پروفارمنس کے لیے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں جی تھرٹی فائف چپ یوز کی گئی ہے جو کہ گیمنگ کو کافی حد تک سپورٹ کر رہی ہے میں نے اس میں کچھ گیمز کھیلی ہیں اور مجھے کوئی خاص پرابلم جو ہے وہ نظر نہیں آیا اور اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں اس کے ڈسپلی کی تو اس میں ڈسپلی کا جو ریزلٹ ہے اور جو برائٹنس کا لیول ہے مجھے کافی زیادہ بہتر لگا اور شاومی یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس میں فور ہنڈرڈ نٹس کی برائٹنس کو یوز کیا گیا ہے جو کہ کافی زیادہ اچھا ایک ڈیسنٹ نمبر ہے اور آپ کو کافی زیادہ اپنا موبائل جو ہے وہ برائٹ لگے گا اور بیٹری جیسا کہ میں آرڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ 5000 mAh کی جو بیٹری ہے وہ اس میں یوز کی گئی ہے اور 5000 mAh کی بیٹری اگر آپ کو ملے تو میرا خیال ہے کہ یہ بیٹری اس قابل ہوتی ہے کہ آپ کا پورا دن بڑی آسانی سے نکال سکتی ہے خواہ آپ کا کتنا بھی ہیوی یوز کیوں نہ ہو 5000 mAh کی بیٹری کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کے سائز کی بات کریں تو یہ 6.53 دائیگنلی آپ کو یہ LED کا سائز آپ کو ملتا ہے یعنی کہ 6.5 انچ کا یہ موبائل جو ہے وہ آپ کی ضروریات کے ساتھ سے ٹھیک ہے 6.5 انچ کا سائز کافی دیسنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا ایک بڑا ویڈینٹ بھی پاکستان میں لانچ کیا گیا ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ 3 جی بی اور 32 جی بی کے ساتھ بھی اس کا ایک بڑا ویڈینٹ بھی لانچ کیا گیا ہے 3 جی بی اور 32 جی بی کے ساتھ اس کی جو پرائیس ہے وہ تقریباً 20,000 کے قریب ہو جاتی ہے 19,999 لیکن اگر آپ 2 جی بی اور 32 جی بی کے ساتھ لیں گے تو اس موبائل فون کی جو پرائیس ہے وہ 16,699 روپیہ ہے اگر آپ پروسیسر کی بات کریں تو اس میں اوکٹا کور کا پروسیسر یوز کیا گیا ہے جو کہ کورٹیکس اے 53 چپ کا حامل ہے اگر آپ اس میں چپ سیٹ کی بات کریں تو اس میں جی 35 آپ کو دیا گیا ہے جو کہ میں آر ایڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ گیمنگ کے لیے کافی بہترین یہ چپ ہے خاص کر میڈ رینج میں اور لور اینڈ کے فونز میں جی 35 ٹھیک ہے ایک زبردست چپ ہے جو کہ حالیہ انہی دنوں میں انٹریڈیوز کروائی گئی ہے پچھلے کچھ ماہ سے جو بھی ہمیں انٹری لیول کے اچھے فونز جو دیکھنے کو مل رہے ہیں اس میں یہ جی 35 چپ جو ہے وہ انکلوڈ ہے جس سے آپ کو پب جی کافی بہتر جو ہے وہ کھیلنے کو ملتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ باقی مقبول گیمز کی بھی بات کریں جو کہ آپ کھیلنا پسند کرتے ہیں تو جی 35 ان گیمز کے لیے بھی کافی زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے ہم نے کچھ گیمز کو بھی پلے کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ سبوے سرفرز کھیل کے دکھا رہا ہوں سبوے سرفرز مجھے اس لیے گیم ریویو کے لیے بڑا اچھا گیم لگتا ہے کیونکہ اس سے ٹچ کی سینسٹیوٹی بہت اچھے طریقے سے ٹیسٹ ہو جاتی ہے کیونکہ میں کافی زیادہ اس کو کھیلتے رہتا ہوں تو مجھے اچھی طریقے سے بہتا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی سینسٹیوٹی لوز ہو تو میری انگلیاں اسی ٹائم مجھے بتا دیتے ہیں کہ یا ٹچ کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ اچھی نہیں ہے مجھے خیر اس کی ٹچ کی سینسٹیوٹی بھی اچھی لگی کافی بہتر لگی اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے گیم میں کسی قسم کا کوئی لیگ بھی نظر نہیں آیا اور کافی سموتھ طریقے سے جو ہے میں گیم کھیل پا رہا ہوں اور اس کے بعد ہم نے اس پہ پب جی بھی کھیل کے دیکھی کیونکہ اگر پب جی نہ کھیلی جائے تو ڈیفنیٹلی گیم ٹیسٹ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا تو پب جی بھی کافی سموتھ چل رہی ہے پب جی میں ہمیں کسی قسم کا کوئی خاص لیگ دیکھنے کو نہیں ملا اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم پب جی پلے کر کے آپ کو چیک کروا رہے ہیں تو آپ خود چیک کر سکتے ہیں کہ پب جی کافی زیادہ سموتھ جو ہے اس پہ چل رہی ہے اور ہمارے جو پلیئر بھائی ہیں وہ کافی زیادہ لوگوں کو مارے جا رہے ہیں تو پب جی ٹیسٹ میں آپ چیک کریں کہ کسی قسم کا بھی لیگ جو ہے وہ آپ کو دیکھنے میں نظر نہیں آرہا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس سے بلکل اچھے طریقے سے گزارہ کر سکتے ہیں اگر آپ ایک پب جی لور ہیں آپ پب جی گیمز کو کھیلنا پسند کرتے ہیں تو یہ موبائل بلکل آپ کو ہیلپ کرے گا کہ آپ پب جی پہ اپنا شوق پورا کرتے رہیں اور آپ کو ایک اچھا پب جی ایکسپیرینس یہ موبائل جو ہے وہ پروائیٹ کرے گا اور اگر آپ اس کے سکرین کے ڈسپلے کی بات کرتے ہیں تو جناب اس میں 269 پی پی آئی یعنی کہ دو سو انتر پکسل پر انچ دینسٹی کی ریزولوشن آپ کو ملتی ہے جو کہ ٹھیک ہے اس پرائیس سینج میں ایک اچھا ڈسپلے جو ہے وہ آپ کو مل رہا ہے اور اگر آپ اس فون کے ویٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ 196 گرام کا آپ کو ملے گا یعنی کہ 196 گرام اس فون کا ویٹ ہے جو کہ ٹھیک ہے ہاتھ میں پکڑا ہوا آپ کو بہت زیادہ باری محسوس نہیں ہوتا 196 گرام ویٹ کی وجہ ہی میں یہ ہے کہ اس میں 5000 mAh کی بیٹری یوز کی گئی ہے جس کی وجہ سے اس کا جو اوورال ویٹ ہے وہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے اور لیکن پھر بھی اگر آپ کوئی بھی فون اگر آپ کنسیڈر کرتے ہیں 200 گرام سے نیچے تو وہ اچھے ویٹ کا حامل ہی سمجھا جاتا ہے بہت زیادہ اوور ویٹ آپ اس کو کہہ نہیں سکتے اور اگر میں بات کروں اس کے آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں تو جناب اس میں انڈروائیڈ 10 آپریٹنگ سسٹم یوز کیا گیا ہے اور اگر میں اس کے اپنے یو آئی کی بات کروں تو اس میں می یو آئی 12 جو کہ لیٹسٹ یو آئی ہے می کی جانب سے اس کو یوز کیا گیا ہے اور اگر میں خلاصہ کروں ساری بات ہوں گا تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ 16,699 روپے میں بلکل اس فون کو خرید سکتے ہیں میری طرف سے یہ فون highly recommended ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ بات کرتے ہیں اس کے کیمرہ کے ٹیسٹ کی تو بلکل کیمرہ کے کچھ ٹیسٹ بھی میں نے کیے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے کیونکہ کیمرہ کسی بھی فون کا سب سے important department ہوتا ہے اگر آپ کیمرہ کو چیک نہیں جب تک کرتے تو آپ بلکل بھی فون لینے کے لیے ذہن نہیں بھناتے تو یہی سوچ کر میں نے کیمرہ کو ٹیسٹ کیا ہے اس کے جو بیک کیمرہ ہیں ان کو بھی ٹیسٹ کیا ہے اور ان کے فرنٹ کیمرہ کے جو ریزلٹس ہیں وہ بھی آپ کو چیک کر رہوں گا تو چلیے چیک کر دیتے ہیں کیمرہ کو اور جناب یہ ہیں کچھ کیمرہ سیمپلز اور آپ کلرز دیکھیں یار کتنے کمال کے کلرز جو ہے وہ لے رہے حالانکہ دار کلرز جب ہوتے ہیں تو ان کو دکھانا ہی اصل کارنامہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ایک دار کلر کا میں نے آپ کے سامنے ایک سیمپل رکھا ہے اور سارے یہ جتنے بھی سیمپلز میں نے دار کلرز کسٹ لیے ہیں داکہ آپ کو دکھا سکوں کہ یہ کلرز کو کتنا زبردست وائی برنٹ لے رہے ہیں اور کافی شوخ کلر لے رہے ہیں اور آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ یار اس کی جو پرائس ہے وہ اس کے کیمرہ کو جسٹیفائی نہیں کر رہی اتنے پیسوں میں اگر آپ کو کیمرہ اتنا چھرزل دے رہا ہو تو دل خوش ہو جاتا ہے تو اب آپ چیک کریں کہ یہ ہمارے کیمرہ کے کچھ سیمپلز ہیں اور سارے میں نے بیک کیمرہ سے یہ سیمپلز لیے ہیں تو اس کا جو بیک کیمرہ کے جو ریزلٹ ہے وہ مجھے کافی زیادہ جو ہے وہ حیرت انگیز لگا ہے اور میں تو کافی زیادہ امپریس ہوں ہوں اس کی پروفارمس سے اور یہ ہے اس کے فرنٹ کیمرہ کا ریزلٹ میں نے فرنٹ کیمرہ سے بھی دو دین سیلفیز لیے ہیں اور فرنٹ کیمرہ کا ریزلٹ بھی کافی زیادہ ہے حیرت انگیز اور امیزنگ ریزلٹ ہے آپ بلکل بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ریزلٹ جو ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے تو فرنٹ کیمرہ کا ریزلٹ بھی کافی بہتر رہا اور اس کے بعد چیک کرتے ہیں اس کا ویڈیو ٹیسٹ اور ویڈیو کے کچھ سیمپلز میں نے لیے تو آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ ویڈیو کے سیمپل میں نے ایک ٹیلر کی شاپ پہ میں گیا اور مختلف کلرز کی چیزیں پڑی ہوئی تھی اس کی شاپ پہ تو آپ دیکھیں کلرز جو ہیں علیدہ علیدہ یہ بلکل بڑے زبردست طریقے سے جو ہے وہ پہچان بھی رہا ہے اور کافی اچھے سے دکھا بھی رہا ہے تو اس شاپ میں آپ کو بہت سے کلرز الگ الگ دکھائی دیں گے تو یہ کافی بہتر طریقے سے جو ہے وہ کلرز کو لے رہا ہے اور ویڈیو سیمپل میں آپ ایک چیز بڑی اور سے دیکھیں کہ یہ لائٹ کو بڑے بہترتی کیسے لے رہا حالانکہ یہ انڈور ریکارڈ کی گئی ویڈیو ہے لائٹ کنڈیشنز کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن پھر بھی کافی اچھی طریقے سے یہ لائٹ کو دکھا رہا ہے تو یہ کافی زیادہ شاندہ رزلٹ پروائیڈ کر رہا ہے ہمیں ویڈیو ٹیسٹ میں بھی امید کرتا ہوں کہ اس فون کا کمپلیٹ ریو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو یار ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ملتے ہیں جلد نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ